اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے کلک کر دیں اس سے میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل روشنی کوکنگ کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گی تو آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں لزیزہ سے بہت ہی مزیدار فالودہ بنانا بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فالودہ بنانے کے لئے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے ہوں گی تو یہ میں نے چولے کے اوپر دودھ جو ہے بوائل ہونے کے لئے ٹھرا دیا تقریباً ایک لیٹر آپ کو دودھ چاہیے ہوگا اور ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ایک کب جو ہے پانی ایڈ کرنا ہے تو دودھ کو ہم کیا کرتے ہیں پہلے بوائل کر لیتے ہیں تو دودھ جو ہے وہ بوائل ہو چکے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس فالودہ کا پیکٹ ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو یہ میں نے فالودے کا پیکٹ اوپن کر لیا اور اب کیا کریں گے سارا جو پیکٹ ہے ہم دودھ کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ویوورز ہمیں ایکسٹرا کوئی بھی چیز دودھ کے اندر ایڈ نہیں کرنی اس پیکٹ کے اندر تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں چینی ہوتی ہے اس کے اندر فلودے کی سوائیاں موجود ہیں پستہ بادام علیچی اس کے اندر موجود ہیں کشمش موجود ہیں اور اس کے بعد تخم ملنگا بھی اس کے اندر ایڈ ہوتا ہے تو ایکسٹرا ہمیں اس دودھ کے اندر کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کرنی اور اب کیا کریں گے پندرہ سے بیس منٹ جو ہے میں دودھ کو کوک کروں گی لگاتار چمچ چلاتے ہوئے تب تک آپ نے اسے کوک کرنا ہے جب تک کہ تھوڑا دودھ جو ہے وہ گاڑا نہیں ہو جاتا تو میں کیا کرتی ہوں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک میں اسے دودھ کو جو ہے لگاتار میڈیوم فلیم پہ اسے ہم کوک کریں گے تو تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں بیس منٹ جو ہے لگاتار وقفے وقفے سے میں اس میں چمبر چلاتی رہ گئی تھی تو یہ ہمارا دودھ جو ہے تھوڑا گاڑا ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنے چولا بند کر دینے اور آپ نے فالودے کو کرنے اچھی طرح سے ٹھنڈا تو دیکھیں فالودے کو میں نے روم ٹمپریچر پہ چھوڑ دیا تھا کچن میں تو یہ ہمارا جو ہے تھنڈا ہو چکے ہیں اور اب کیا کرنے ایک باول میں ہم سارا فالودہ نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھا خاصہ بلکل تھنڈا ہو جائے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ نے فالودے کو فریج سے باہر نکال لینے آپ دیکھ سکتے ہیں فالودہ جو ہے رکھے رکھے مزید اور زیادہ گاڑا ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کس طریقے سے سرف کر سکتے ہیں تو میں نے دو گلاس لے لیا اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سب سے پہلے آئیس کیوبز حسبے ضرورت جتنا آپ تھنڈا فالودہ کھانا چاہتے ہیں اتنی آپ اس میں برف ڈالیں گے جیلی اس میں جائے گی ریڈ اور گرین کلر کی اور اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی فالودہ تو میں نے دو گلاس میں فالودہ ایڈ کر دیا ہے اور اب کیا کریں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے آئیس کریم آئیس کریم کا فلیور جو بھی آپ کو پسند دو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو میں نے سٹوبری فلیور لیا ہے آئیس کریم کا تو ایک سکوپ جو ہے اس میں جائے گا آئیس کریم کا دونوں گلاس میں ایک ایک سکوپ میں نے آئیس کریم کا ایڈ کر دیئے حسبے ضرورت اس میں بادام پستے ایڈ کروں گی میں تو یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیدار ایزی کوئک فالودہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے لازمی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولے گا ایسے کیا ہوتا ہے کہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو فری میں ملیں گے تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ